موسیقی نمسکر سواگت ہے آپ کا خبربان نیوز میں میں ہوں ابشیق اور لے کر آیا ہوں خبربان نیوز کا خاش شو وشیش وشیش میں آج ہماری ساتھ ایک ننی اداکارہ ہے ان دور کی میٹی جانبی جوشی آپ کو بتا دیں جانبی فورت کلاس میں ہے اور آج کلرز جیسے بڑے چینل پہ ناگن فور میں ایک کردار نبھا رکھی ہے اور ساتھ ایسا اب کمین سٹار پلس پہ بھی جانبی کا ایک سیریل میں اداکاری کرنے کا تستاؤ آ چکا ہے آج وشیش میں جانبی سے ہم جانیں گے کس طرح سے وہ کلرز چینل تک پہنچی کیسے وہ اس کلیز کرتی ہیں کیسے اس مقام پر وہ پہنچی ہیں اور بچوں کے لیے یا شہر کے لیے یا لوگوں کے لیے جانبی کے کیا میسیجز ہیں تو چلیے ملتے ہیں ننہی اداکارا جانبی جوشی سے ویلکم جانبی سمیتے ہیں جانبی سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا میں کلرز چینل پہ جو ابھی شو آپ کا ناگن فور ہے اس میں کس طرح کا کردار آپ نے نبھایا ایک چلی میں کیریکٹر اس آف آ نورمل گرل ملتے ہیں جو نجی کی کنارے کپڑے دھو رہی ہے تو پھر تو پھر اچانک سے توفان آجا جاتا تو اس کی ممی چلہ کے آتی ہے اور میرا اس کی ایکٹر میں نام ہوتا ہے پللوی 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 کا کردار جانبی نے ناگن فور میں نبھایا جانبی آپ سے جاننا چاہوں گا فورت کلاس میں آپ ہوں اتنی کم عمر میں اداکاری آپ کر رہی ہو کلرز چینل جیسے پہ اور کمیگ آپ سٹار پلس پہ بھی جانے والی ہیں کتنی مہنت لگتی ہے جانبی فورت کلاس میں اب کتنا آپ کو مہنت اور سپورٹ کس کا آپ کو سب سے زیادہ ملتا ہے مجھے سپورٹ سب سے زیادہ مجھے میرے سرکہ ملتا ہے سینئر جو کلاس پہ رہتے ہیں مدر اور فادر آل فیمیلی آر بیری سپورٹی فورتی فور می جانبی سے پہ جاننا چاہوں گا جانبی فورت کلاس میں سٹڈیز کرتی ہیں آپشکل کے بچے جو ہے سب سے زیادہ موبائل کا یوز کرتے ہیں اس سارے جو بچے موبائل کا یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں ٹک ٹاک بناتے رہتے ہیں سٹڈیز پہ کم دھیان دیتے ہیں کوئی میسج اگر جانبی اپنے کلاس کے اپنے برابری کے بچوں کو میسج دینا چاہے گی تو کیا دیکھ جانبی میں ان کو یہی میسج دوں گی کہ کھیلنا کودنا اور مستی کرنا یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے ہمارے لئے اور سٹڈیز بھی ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ سٹڈیز کرو گے تب ہی آپ آگے جاؤ گے اور اگر آپ کھیلے کچھ دو گے تب واپس اپنے لیول سے بھی اور پیچھا جاؤ گے تو اس لئے آپ کے لئے سٹڈیز زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ سٹڈیز بھی کرو آپ کھیلو کچھ دو پر آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا لو کہ سٹڈیز ہمکو اتنے اتنے ٹائم سے لے کا اتنے ٹائم تک کرنے اور ہم کو مستی اتنے ٹائم سے لے کا اتنے ٹائم تک کرنے یہ تو جانبی نے میسج دیا سبھی لوگوں کو کہ ٹائم ٹیبل مانج جانبی کا ٹائم ٹیبل کس طرح ہوتا ہے کیا جانبی جب رول پلے کرنے جاتی ہے تو جانبی کی سٹڈیز بھی افیکٹ ہوتی ہوگی تو پھر جانلی کیسے اسے مینج کرتی ہے ہاں مجھے میری studies پہ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے پر میری فرینڈ ہے بیشت فرینڈ ہے لابی شاں وہ مجھے پورا ورک سینڈ کجی تھی تو جتنا میرے پاس ٹائم رہتا ہے کیونکہ مجھے سونا بھی پڑھتا ہے مجھے فور اکلاک پہ اٹھنا پڑھتا ہے فائف تھٹی پہ میری بس آ جاتی ہے اور پھر جتنا ٹائم مجھے ملتا ہے کرنے کے لئے میں ہوتنے میں جتنا ہوتنے میں جتنا ہوتنے کر لیتا ہوں پھر سکول میں میری فرینڈ مجھے 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 پورا ورک کمپلیٹ کر لیتا ہوں اور میرا ورک ایک بھی ابھی انکمپلیٹ نہیں ہوا ہے پر تھوڑا تھوڑا وہ جب جب میں شوٹنگ کر کے ہی تھوڑا ایفیکٹ ہو گیا تھا اس لئے تو مطلب جانلی اسٹڈیز اور شوٹنگ مگرہ کرنے جاتی ہیں اس کے بیچ میں ممم پاپا دونوں کا ملتا ہے کیونکہ ممم پاپا دنیا کے سب سے بڑے بھگوان ہوتے بچوں کے لئے کیونکہ وہ ہم کو سکھاتے ہیں ہم کو پڑھاتے ہیں اور ہم کو ایسے ہم کو مینرز دیتے ہیں ہم کو آنگے بڑھاتے ہیں ہم کو انسپیریشنز دیتے ہیں سپورٹ دیتے ہیں اس لئے جانلی اندار سے مطلب یہ جو ایکٹنگ بگرہ ہے جانلی نے کب سے سیکھی ہے اور کہاں سے سیکھی ہے مجھے مجھے دو مہینے ہو گئے دینیش پریار ایک ایک اکٹنگ انسٹیٹیوٹ ہے کوٹھاری مارکٹ کے ادھر ہی ہے وہاں پہ ایک سر ہے جن کا نام ہے دینیش پریار وہ بہت ہی اچھے انسان ہے ان کا اتنا اچھا اچھی اکٹنگ کلاس ہے اگر جس کو بھی وہ اکٹنگ کلاس جوائن کرنی ہو تو وہ پلیس کوٹھاری مارکٹ پہ آ جائیے کیونکہ جو سر ہے ہمارے وہ بہت سپورٹیو ہے ہم کو بہت سکھاتے بھی بہت اچھا ہے ان کی انسپیریشن بھی بہت اچھی رہتے ہیں اور سب سے زیادہ ٹیلینٹیڈ بچی وہ مجھے مانتے کلاس پہ کیونکہ میں جب بھی جاتی ہوں تو میں سب سے پہلے جاتی ہوں سر کے فیڈ ٹچ کرتی ہوں اور پھر میں اپنی میرر کے سامنے میرر ہوتا ہے میں اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہوں اور سکرپٹ کی رہیسل کرنے لگ جاتی ہوں سکرپٹ کی رہیسل کی بات بھی جانمی تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا دو مہنے آپ کو یہ ایکٹنگ سیکھتے سیکھتے ہوگا اس دو مہنے میں اتنی بڑی جگہ اپنے جمپ کر لیا کلرز جیسے چینل پہ کروڑوں لوگ سے دیکھنے اب اس کے بعد میں سٹار پلس پہ آپ آنے والی ہوں جانمی سے جاننا چاہوں گا سکرپٹ کی بات بات بھی جانمی آپ کو کوئی سکرپٹ ہو یاد ہوگی کیا جانمی آپ کو سکرپٹ سنا سکتے ہیں میں آپ کو رادہ سنا دیتی ہو وہ بہت اچھی سکرپٹ ہے میری تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں ٹھیک ہے میں ہوں رادہ اور میرے بابا ورشبان نند بابا کے بڑے پرانے اور پریہ مطر ہیں اب بابا چھوٹے ہیں جیسے وہ نند بابا کے مطر ہیں ویسے میں بھی کانہ کی مطر بن جاؤں اب آپ ہی بتائیے بچاری گوپیاں کتنے پریشنم سے ماخن نکالتی ہیں اور جو لڑکا اسے چُرا لے جتنا کھایا سو کھایا باقی سارا بکھرا دے بھولی بھالی گوپیوں کی مٹکی فوڑے انہیں ستائے ان کی کپڑے چُراے بھلا کون لڑکی ایسے لڑکے سے مطرتہ رکھنا چاہے گی مانا کی باسودی اچھی بدل لیتا ہے تو کیا اس سے اس کی اُدھن تتا تھوڑی نہ بھولائی جائے سکتی ہے وہ کیا ہے نا سب ڈرت ہیں اسے وہاں گوکول کے ادھیپتی کا بیٹج ہے تو کیا میں بھی برسانہ کے ادھیپتی کی بیٹی ہوں اس کو ایسا پات پڑھاؤں گی ایسا سبق سکھاؤں گی کہ ساری من مانے کا نہ بھول جائے گا کیونکہ میں بھی رادہ ہوں کیا بات اس ساری سکرپٹس آپ لرن کرتی ہیں اس کے بعد میں پھر اسے پریکٹس کرنے پڑتی کتنی پریکٹس کرنے پڑتی ہوگی مجھے ہاف این آر لگتا ہے ریسل کرنے میں بس جانوی سے میں جانوی سے مجھے رجiliس difficile میں جانوی سے پہلے جانوی سے پہلے شب سے پہلے میں پہلے میں جانوی کے لئے جانوی کیا مجھے رہا ہے یجو میسے رہا کریں کہ وہ سنگل پلاسٹک یوز کرنا بند کریں کیونکہ اگر آپ پلاسٹک یوز کروگے ہاں کبھی کبھی یوز کر سکتے ہیں پر اگر آپ پلاسٹک یوز کر رہے ہو تو آپ اس کو کسی بھی ڈسٹی بین یا روڈ پر مچ فیکئے اگر ان پلاسٹک کو اینیملز نے ایٹ کر لیا ملک ان کو کھا لیا تو ان کو بہت بیماریاں بھی ہو سکتے ہیں لائک کینسر بھی ہو ہو سکتا ہے اور وہ ڈائے بھی سکتے ہیں تو پلیز آپ ان پلاسٹک کو یوز کرنا بند کریں جب آپ کئی مارکٹ میں جاتے ہیں تو آپ اپنا کلوٹ بیک یا پھر وولن بیک لے کے جائے اور اس میں ساری چیزیں کیری کریں چلو مان گیا کبھی کبھی مجبوری میں ہم کو پلاسٹک یوز کرنا پڑتے ہیں تو اگر آپ اس پلاسٹک کو یوز کرتے ہو تو آپ اس کو اپنے ڈسٹی بین میں ڈالے گئے اور اس کو جو کچھرا گاڑی آتی ہے اس میں ڈالی ہے تاکہ وہ کچھرا گاڑی اس کو ری یوز کر سکے کیا بات ہے جانوے اتنا اچھا میسیج آپ نے بھی ہے جانوے ایک اور چیز آپ سے جانا چاہوں گا اتنا سٹرگل کرنا پڑتا ہے کسی بھی چیز کو آگے جانے کے لیے آپ نے ایکٹنگ کلاس جوائن کری پھر آپ نے سٹڈیز بھی آپ نے کہا کہ افیکٹ ہوتی ہے 4 o'clock آپ کو اٹھنا پڑتا ہے 5.30 بس آجاتی ہے اتنا صبح سے لے کر کے شام تک میں اتنا ہیکٹک شیڈول ہوتا ہے ساری چیزیں کرنے کے لیے انسپریشن کہاں سے آتی ہے جانوے کو میں جب بھی سکول کے لیے سکول جاتی ہوں بس پر چڑتی ہوں سب سے پہلے بھگوان جی کو بھگوان جی کو پرنام کرتی ہوں مجھے میرے سب سے خیارہ بھگوان ہے گنپتی بپا میں ان کے بہت اچھی بھکت ہوں میں ان کو کبھی ویسرجن نہیں کرتی ہوں میں ان کو اپنے گھر میں ہی رکھتی ہوں اور جب بھی ویسرجن کا ٹائم آتا ہے تو ہم مٹی کے گنیش جی لاتے ہیں پھر ان کو پانی میں پگھلا کے ہم پودھو میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم انہی پودھو کے مٹی سے واپس جی گنیش جی بنا سکے کیا بات ہے جانوے اتنے اچھے اچھے سوشل میسیجے ساتھ میں دیئے اتنے سارے لوگوں کو اب جانوی سے میں جاننا چاہوں گا جانوی کیا بننا چاہتی ہے آگے بڑی ہو کر کے مجھے ایک ڈانچر بننا ہے ایک ایکٹر بننا اور ایک سنگر بننا ہے تینوں دانس کرتا ہوا ہے ایکٹنگ کرتا ہوا سنگر یہ جو سارے چیزیں ہیں جانوی ابھی سکول کی بھی اپنے بات کہیں اور سارے چیزیں کریں آپ نے اتنے سارے محنت کریں ہیں آگے آپ اگر کرنا چاہیں گے کچھ بڑا یہ سارا آپ نے بتایا کہ آپ ایکٹنگ کرتا چاہتی ہیں ڈانسر بھی بننا چاہتی ہیں اور سنگر بھی بننا چاہتی ہیں اس کے لئے محنت بھی بہت کرنی پڑے کی جانوی کو تو جانوی کو ہماری طرف سے خبروان پریبار کے طرف سے بہت بہت ڈھیل ساری شب کام اور آپ بہت آگے بڑھو اور اندور کا نام جیسے اندور کا نام پہلے بھی روشن ہو چکا ہے کئی بچوں نے روشن کی ہے ویسے آپ بھی اندور کا نام روشن کرو تینکیو تو یہ تھی وشیش میں ہمارے ساتھ ایک ننی ادھا کرا جانوی جوشی جنہوں نے بہت سارے میسیجز دیئے ہیں بلاسٹک نہیں یوز کریں گنیش جی کو لے کر کہا کہ مٹی کے گنیش آپ یوں پیوک کریں اور بچوں کے لئے خاص کر جانوی نے اپنی ہی عمر کے بچوں کے لئے کہا کہ سٹڈیز بہت ضروری ہوتی کھیلنا بھی بہت ضروری ہے سٹڈیز بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سٹڈیز بھی کرنا پڑے گا جانوی کے بڑے بڑے سپنے وہ سنگر بننا چاہتی ہے وہ دانسر بننا چاہتی ہے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھی ایکٹرس بھی بننا چاہتی ہے حالانکہ جانوی نے ایکٹرس بننے کے لئے اپنے پہلے دو قدم تو آگے بڑھا دیئے ہیں آج وشیش میں اتنا ہی اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے کسی ایسے اچھے اور ننے کلاکار کے ساتھ میں وشیش میں ہمیں دیجئے جزاست تب تک کیلئی دیکھتا رہی ہے خبروانیوز نمسکار